اسلام علیکم آئین ای نیوز کے ساتھ میں ہوں رباب برگ سب سے پہلے نیوز ہیڈ ڈائنز سابق وزیراعظ عمران خان نے کہا ہے کہ قوانین میں ترامین سے جرائم پیشہ مافیا کو این آر او ٹوپ دیا جائے گا ایک بیان میمران خان نے کہا کہ پی ڈی ایم کا حکومت میں آنے کا واحد مقصد خود کو این آر او دلانا ہے نئے نیوز قوانین کے تحت اب زیرے تفتیج 1111 روپے نیوز دائریکٹی آر سے باہر ہوں گے لہور ہائی کورٹ نے سپیکر پنجاب اسمبلی چودی پرویش علاہی کی گورنر کے آرڈیننس کے خلاف فوری حکم امتنا جاری کننے کی استدار وقت کر دی سپیکر پنجاب اسمبلی نے گورنر کا اسمبلی سے مطالق آرڈیننس ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا جون میں پیٹرول کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد مطیدہ رب امرات میں الیکٹرک گاڑیوں کی طلب میں نمائیہ اضافہ ہوا ہے خلیش ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق UAI میں الیکٹرک گاڑیوں کی طلب میں 200 فیصد اضافہ ہوا ہے نیو آٹو نامی کمپنی کے سی ای او بلال نسر نے بتایا کہ الیکٹرک گاڑیوں سے بہت زیادہ بچت ہوتی ہے مقبوزہ کشمیر میں کابیس بھارتی فورجس کی ریاستی دہشتگردی جاری ہے بھارتی فوج نے مقبوزہ باتی میں 24 گھنٹوں کے دران ساتھ کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا کشمیر میڈیا سربیس کے مطابق جلہ کپ باڑا کے علاقے لو لاپ میں کاروائی کے دوران دو کشمیری نوجوان شہید کر دیے گئے جیرہ پلواما میں بھی بھارتی فوج کی فائرنگ سے ایک کشمیری نوجوان شہید ہو گیا بس ریپیٹ ٹرانزورٹ پشاور کے قرائیوں میں زافے کا اعلان کر دیا گیا ٹرانز پشاور کے تردھومان کا کہنا ہے کہ بی آر ٹی کے قرائیوں میں زافے کا اطلاق یکم جولائی سے ہوگا پانچ کلومیٹر کے پاس دیکھ کا قرائیہ دس سے بڑھ کر پندرہ روپے ہوگا پانچ کلومیٹر سے دس کلومیٹر تک کا قرائیہ پندرہ سے بڑھ کر بیس روپے ہوگا پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی اوچھی اوڑان کا سیسلہ چھاری ہے انٹر بینگ میں امریکی ڈالر کی قدر میں زافہ اور روپے کی قدر میں کمی کا سیسلہ نہیں رکھ سکا ہے کاروباری ہفتے کے پہلے روز کاروبار کے دوران ایک امریکی ڈالر روپے کے مقابلے میں ایک روپیا پچیس پیسے مہنگا ہو گیا بھارتی ریا سے تامین نادو سے تعلق رکھنے والے شخص نے دس روپے کے سکھوں سے چھے لاکھ روپے کی گاڑی خرید لی سوشل میڈیا پہ ان دینوں ایک بھارتی چہری ویتریول کے چرچے ہیں جس نے ایک ماں میں دس روپے کے ڈھیرو سکھے جمع کیے اور چھے لاکھ روپے کی گاڑی خریدنے میں کامیاب ہو گیا کراچی سے تعلق رکھنے والے جوڑوں کی بیماری میں مبتلا کم امر کے کٹر مونی بل باری کومیکر کے ٹیم کے کپتان بابا راسم اور فاز بولا شانعباز دھانی سے کچھ خفا خفا سے ہیں ایشیا کی دو روائیتی حریف ٹیموں پاکستان اور بھارت کے کپتان بابا راسم اور ویرات کولی ایک ہی ٹیم کا حصہ بننے پر تیار ہیں انٹرنیشنل کے گٹ کانسل تقریباً سولہ سال بعد اپرو ایشیا کپ کروانے پر گوھر کر رہی ہے جس سے مطالق اطلاعات ہیں کہ دو روائیتی حریف ٹیموں کے کھلاڑی ایک ساتھ کھیلنے پر تیار ہیں آئی سی سی زرائع کا کہنا ہے کہ ویرات کولی اور بابا راسم دونوں اس مقابلے کا حصہ بننے کو تیار ہیں اداکار اور میز بن فیصل قریشی نے نیچی ٹی وی پر ٹک ٹاکرز کے ساتھ کیے جانے والے پروگرام کو چھوڑنے کی وجہ بتا دی سوشل میڈیا پر فیصل قریشی کا ایک انٹرویو وائرل ہو رہا ہے جس میں انہیں ٹک ٹاکرز کے ساتھ کیے جانے والے پروگرام سے مطالق بات کرتے دیکھا جا سکتا ہے ہیڈلائنز آپ نے ملائزہ کی نیوز سٹوڈیو میں فلوک اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آرنین نیوز ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی 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 موسیقی